اسلام علیکم گائز تو یہ جو آپ ہسپیٹل دیکھ رہے ہیں یہ کسی یورپ کا ہسپیٹل نہیں ہے یہاں یہ آپ لوگوں کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ پنجاب کے شہر حفظہ باد پاکستان میں یہ ہسپیٹل ویلیبل ہے مطلب ہے یہ سرکاری ہسپیٹل ڈی ایچ کیو حفظہ باد کا یہ سرکاری اور میٹ کا ہسپیٹل ہے تو اس کا جو محول ہے اس کا یہ ساری کے ابھی کنڈیشن میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا ایزا میں تین دن یہاں جا ہوا رکا دیت رہا تھا اور میں یہ اس کا سب کچھ ہے وہ دیکھا ہے جو بھی چیزیں دیکھیں ہیں اللہ کے حقوق سے میں آپ کو سب کچھ انڈر پرسن جو ہے وہ بلکل جو کچھ میں نے دیکھا جو کچھ جس کا اس کا محول ہے کیسے ڈاکٹر نرسل کا کیا رہا ہے ی کیا سب کچھ ہے گارڈز یا کیا کام ہے کیسے کام یہ کر رہے ہیں جو اس کا کیا جو محول ہے سب کچھ میں آپ کو ساتھ جائے شیئر کرنے والا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ہر چیز کے کچھ جو نیگٹی پوائنٹ بھی ہوتے ہیں اور پوزٹیو بھی پوائنٹ ہوتے ہیں اس کا جو مجھے دیکھنے کو ایک ہی نیگٹی پوائنٹ مل ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی لاس بیج بتاؤں گا اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے پوائنٹ ہیں سارے کے سارے پوزٹیو ہیں تو الحمدللہ پا پاکستان میں تبدیلی آ چکی اور دیکھنے کو ملی ہے یہاں اس ہوسپٹل میں نارمل سا یہ ہوسپٹل ہے یہاں گریب اور امیر کا برابر لاج کے لیے تھا ہے کوئی رشوت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہے ہاں ایک جگہ پہ رشوت ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بتاؤں گا کہاں پہ ہے وہ بھی آپ لاس میں تو یہاں جو کیمبراز وغیرہ لگائیں گے صفائی کا ہنڈرڈ پرسن آپ لوگ دیکھ سنے بلکل ہنڈرڈ پرسن صفائی ہے جو ڈا مریج کو بڑے دھیان سے چیک کرتے ہیں چیک اپ ان کا کرنے کا یہاں میڈیسن پروائیڈ کرنے کا ٹائم پہ سب کچھ ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کو سب کچھ جو ہے وہ دے رہے ہیں لیکن یہاں ابھی آپ کو میں بات نہیں ہے ابھی اس کا واشنوں وغیرہ یہ جہاں جو دیکھیں آپ لوگوں نے یہ وی آئی پی بہت یا اللہ وی آئی پی سسٹم بھی بڑھایا گیا اور جو جتنے بھی ملازمین ہیں جو یہاں کا اس کا مطلقہ جو ہے کام کرنے والے ہیں سٹاف ہے بہت یا اللہ ابھی ج ہوا ہے یا انڈر پر سما کو جیسے پتال چکا ہوں کہ یہ اپنی ڈوٹی جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں اور جو سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے سار انجام دے رہے ہیں اس کسی قسم کا کوئی بیا بھی ایشو نہیں ہے موسیقی موسیقی تو اگر یہ کہ اس کا جو آپ سسٹم میں جو پہلے والا ہسپیٹل تھا اس کا نظام بلکل درم برم تھا بہت ہی بہت گھٹیا نظام تھا لیکن آپ جو ہے بلکل سب کچھ جو ہے وہ آپ بلکل اوکی ہے اگر آپ علاج کرانا ہے کسی بھی قسم کا علاج کرانا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ اسی ڈی ایچ کیوں کسی بھی ڈی ایچ کیوں آپ سرکاری ہسپیٹل جب پہلے لوگ بہت تنگ ہوتے تھے بہت ساری پرابلم آتی تھی لوگ یہ اسی سرکاری ہسپیٹل سے تنگ تھے لیکن میں آپ کو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا یہ 99% جو ہے یہ ہسپیٹل جو سرکاری ہسپیٹل ہے اب ان سے بیسٹ ہیں جو پہلے والے ہسپیٹل تھے تو یہ تبدیلی میں آپ کو یہ بتا جوں گا کہ اب آ چکی اور یہ انظام بلکل ٹھیک ہے ہاں کچھ ہر جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں حال طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتا تو یہ تحتجاج کرتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں اور اچھے انسانوں کو کہتے ہیں یہ بہت برا انسان ہے جو کسی کے خلاف جو کھڑا تھا جو حق پہ ساتھ کی بات کہتا ہے اس کے لوگ خلاف ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں جب میں آپ کو بتایا کوئی رشوت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے غریب امیر صاحب برا پر لیکن یہاں یہ ایک بندہ میں آپ کو بتا دوں مجھے دیکھ رہے ہیں وہ صرف ملہ ہے کہ یہ جو گارڈ ہے تو یہ اب کیا کام کرتا ہے یہ رات کے وقت جب پیمراز ہوگیرہ کو کچھ نظر نہیں ہوتا یہاں پریشتہ کی کنڈکچن ہوتی ہے تو کوئی ملازم ہوگیرہ جو اب نہیں ہوتا ہے رات کے وقت لوگ سو رہے تھے تو یہ کیا کہتا ہے کہ یہ لوگوں کو جب کسی خالی بیٹ ہوگیرہ ہے کہ اوپ کوئی اور نہیں ہے لیتا جبکہ اس کو پیسے نہ تو کوئی رول نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ کروارہ تو کر رہا ہے لیکن میں آپ کو جیسے بتا دیئے کہ آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے تو یہ کہہ گا وہ زیادتی ہو رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ جو ہیں یعنی کہ ان کو پیر ملتی ہے حلال کے حلال روزی بھی این عبادت ہے تو یہ حلال کی روزی کو حرام کر کچھ لوگ میں آپ کو جب بتایا کہ کچھ بہت سارے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں جو ہیں یہ لوگ پہلے پرانے جو ہے رشمت لیتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن آپ سسٹروں کافی جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے ابھی جائے کہ خود سویا ہے اور دوسروں کو جیسے جیسے یہ ہے وہ لوگوں کو تن کرتا اور پیسے بھی لے رہا ہے سب کچھ جو ہے وہ کرتا ہے اپنی مرضی سے تو اس کے لوگوں کیوں کہ رات کو سب چلے یا تھا نارمل طور پر دن میں ہی لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں سب کچھ جو ہے اور اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں تو جو پیسے تھے وہ جو مرضی کرتا ر نہیں دوسروں علام لوگوں کے لیے اس نے رول بنائی اس نے صرف نہ لے کر باقی رول کوئی بھی نہیں ہے میں نے جیسے کہ آپ کو بتا ہے یہ ڈاکٹرز ہیں بہت ہی اچھا سلو کرتے ہیں بہت ہی نرسیز ہیں میڈیسن ہیں سب کچھ جو ہے آپ کو فری آف کوسٹ پروائیڈ کر رہے ہیں سب کچھ جو ہے وہ آپ کو یہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور ہنڈرٹ پرسن اپنا آؤٹ پٹ جو ہے سارے کے سارے اپنی ڈیوٹی بالکل صحیح طریقے سے سارا انجام دے رہی ہے یہ بھی اپنی ٹھیک ہے دیر ہے سب کچھ ابھی اس ویسے تو لیٹا ہوا ہے لیکن دہات کا تقریباً یہ بھی دو بچے ہوئے ہیں تو اس لیے چڑھو انسان ہے پھر بھی کچھ لیکن جو ابھی یہ رشوت والا یہ تو حرام رشوت لینے اور دینے والا تو سیدھا سبات اسلام میں دوز کی ہیں لیکن ان لوگوں کو پتنا نہیں کیا ہوگی ہے تو اللہ تعالی ان کو حدیت ہے جیسے کہ آپ یہ دوسرے لوگ یہ سارے اپنی ڈیوٹی کو سرین طریقے سے انجام دے رہے ہیں اس طرح یہ بھی لوگ سارے انجام دیں تو مطلب ہوں کہ سب کچھ یہ ٹھیک آقوریٹ طریقے سے کریں یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ باندھی یہ نرسیز وغیرہ بھی رات کے وقت بھی کم ہی آتی ہیں لیکن پھر بھی یہاں سے اگر کوئی امرجنسی مریض وغیرہ آتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ بیسکلی رات کے وقت بھی سرویس جان دے رہے ہیں ہر وقت دے رہے ہیں ہر چوبیس گھنٹے یہ سرویس اپنی پروائیڈ کر رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی بھی آپ پتا ہی نہیں ہو رہی تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں ویڈیو ہن فرس کو لائف شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جانا چاہے تو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں تو تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ